بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں جی ویڈیوز ہم بات کرنے والے ایک شخص کی جس نے سوشل میڈیا پر ایک لڑکی سے پیار کیا اور اس معاشرے میں اس نے کیسے اپنے گھر والوں کو لب میریج کے لیے منایا لڑکی کے لیے بڑا مشکل تھا لب میریج کے لیے منانا پھر وہ جب نکاح کے لیے ریڈی ہو گے جب شادی کے لیے ریڈی ہو گے پاکستان پہنچے تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات درپیش تھی ان مشکلات کو عبور کرنے کے بعد مہندی والی رات لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جو مزیدار بات ہے جو اس سٹوری کو بہت ہی لطف اندوز کرتی ہے وہ یہ کہ لڑکا ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور لڑکی برات والے دن اپنے گھر سے برات ہاسپٹل لے کے آتی ہے اس سٹوری میں لڑکا برات لے کے نہیں پہنچ سکا کیونکہ اس کی تانگ تین جگہ سے ٹوٹ چکی تھی آئیے آپ کو اس نکاح کا تھوڑا سا منظر دکھاتے ہیں تھوڑا سی فوٹیج ہے ہمارے پاس یہ ذرا ملازہ کیجئے گا موسیقی جی ویرز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے لڑکی کو ایک الگ بیٹ پہ بٹھایا گیا اور اس کے سامنے لڑکے کو ایک الگ بیٹ پہ بٹھایا گیا اور نکاح تہ پایا لڑکی اپنے گھر والوں کو لے کے آئی ہے ہاسپٹل میں آپ نے بہت سے نکاح دیکھے ہوں گے شادی حالوں میں آپ نے فون پہ بھی نکاح دیکھا ہوگا مساجد میں بھی نکاح دیکھا ہوگا یہ سب کچھ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا لیکن یہ جو دلکش سٹوری ہے یہ جو دلچسپ سٹوری ہے یہ ہاسپٹل کے نکاح کی ہے آپ نے دیکھا کیسے ہاسپٹل میں نکاح پڑا جا رہا ہے ابھی تھوڑا سا پوچھتے ہیں جی دھولا بھائی سے کہ ان کا کیا کہنا تھا اس کے بارے میں اور کیسے کیسے ان کے ساتھ یہ جو واقعہ پیچھا ہے یہ کیسے پیچھا ہے اور انہوں نے اس مشکل کو کیسے حل کیا دن تمہیں قدر کیا ہوا تھا سارا کچھ مگر جب ایک وقت ہی ایسا آگے کہ اس میں ہم سفر کا بتا چلتا ہے وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کنیشن میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا جیسے بھی ہے میں نے شادی جو انا میں نے تمہیں جب تک تمہیں ٹھیک نہیں ہوتے ہم آ جاتے ہیں تو اس لئے ہم دونوں نے فیصلہ گیا ہے کہ ہم ادھر ہی ہاسپٹل میں دونوں فیملیوں نے فیصلہ گیا ہے کہ ادھر ہی شادی کرتے ہیں ادھر ہی نکاح کرتے ہیں ویسے تو شادی کے بغیر تو رہ نہیں سکتے وہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لئے تو اس لئے ادھر ہی نکاح وغیرہ ادھر ہی سارا آرینجمنٹ جی میں بہت خوش ہوں اللہ کے شکر ہے اور میرے گھر والے بھی سب بہت خوش ہیں وائف میری بھی بہت خوش ہے جو انہوں نے ہمیں کٹھے اللہ نے ملا دیا ہے اور ہمارے ساتھ ایک خوشی کا بتا نہیں سکتا ہر انسان کا ہے مگر ہمارا ہاسپٹل والوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ عملہ تھا انہوں نے بہت کمپرمائز کیا ہے ہمارے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے ادھر نہیں جا سکتے تو شادی انشاءاللہ دہی تر ہوگی تو وہ ہو گئی تھی جی ویورز آپ نے سنا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ دھولن سے رہا نہیں جا رہا تھا وہ دھولے کی تمادداری کرنا چاہ رہی تھی اور تمادداری وہ شریعت کے دائرے میں رہ کرنا چاہ رہی تھی اس لیے انہوں نے ایک راستہ اپنایا کہ کیوں نہ ہم ادھر آ کے پہلے نکاح کریں اور پھر ان کی تمادداری کی جائے محبت ہو تو ایسی کہ ساتھ سمندر پار سے چلی اور ہزاروں مشکلات کا سامنا کرتی ہوئی کہاں پہ پہنچی پیار ہوتا ہے تو ایسا کوئی پیار کرے تو ایسا جی ویورز آپ کا ہوسٹ امرچیمہ ایسی دلچسپ اور مزدار ویڈیوز آپ کے پاس لے کے آتا رہے گا آپ اس دفعہ دیئے مجھے اجازت چینل کو لائک سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیوز ضرور پہنچیں اسلام علیکم